سار ایگو میں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے سر ہم نے اپنی لاس کلاس میں گورنمنٹ گرانڈ کو شروع کیا تھا پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گورنمنٹ گرانڈ ہوتی کیا ہے بھی کیوں جاتی ہے اور کون کونسی چیزیں گورنمنٹ گرانڈ کے ایمبٹ میں نہیں آتی ہیں ایکسکلوڈڈ ہیں جیسے کہ آرڈنیری کوس بزنس میں اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کو کوئی سیل او گوڈش کرتے ہیں وہ آپ کو پیسے دیتی ہے ہم نے بہت کلیارٹی کے ساتھ دیکھا تھا پھر ہم نے کہا تھا کہ آپ کو گورنمنٹ دو چیزوں کے لیے پیسے دے گی یا تو ایسٹ کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں گرانٹ ریلیٹڈ ٹو ایسٹ یا پھر ایکسپینسز کے لیے اچھا ایکسپینسز کے لیے بھی ہم نے دیکھا کہ بھائی وہ فیوچر میں آپ نے جو ایکسپینسز انکر کرنے ہیں اس کے لیے اگر آپ کو پیسے ملے تھو آپ نے کیا آکاؤنٹنگ کی دی آپ نے سمپل یہ کیا تھا آپ نے کیش دیبیٹ کیا تھا اور دیب فرنڈ گ رانٹ انکم مطلب لیابلیڈی کو کریڈ کیا تھا میسے کرنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ نے کہا تھا وہ سکتا ہے کہ یہ مجھے پیسے واپس کرنے پر جائیں ہو سکتا ہے کہ مجھے پیسے واپس کرنے پر جائیں تو آپ نے کہا میں انکم کیسے بناوں گا اس نے کہا جتنے percent آپ condition fulfill کرتے رہیں گے اتنے percent آپ income بناتے رہیں گے ایسا یہ ہم نے سیکھا تھا پھر ہم نے اس کے بعد یہ سیکھا کہ بھائی جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے ویسے ویسے ہم نے deferred grant income کو debit کرنا ہے اور grant income کو credit کرنا ہے اور ایسے جاتے 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 آخر میں وہ deferred grant income zero ہو جائے گی کیونکہ آپ نے conditions کو comply کر لیا ہوگا اچھا اب آج کی class شروع کرنے سے پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ریکنیشن کرائٹیریہ کیا ہے ریکنیشن کرائٹیریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کب آپ گورنمنٹ گرانڈ کو ریکارڈ کریں گے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ کب آپ گورنمنٹ گرانڈ کو ریکارڈ کریں گے لیٹس اپنے ایکزامپل دیتا ہوں گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ بھائی کوئی بھی اس انڈر ڈیولپٹ ایریا میں فیکٹری لگائے گا سو ایمپلائیز کو ایمپلائی کرے گا تو ہم اسے کوئی پانچ لاکھ روپے دیں گے یا دس لاکھ روپے دیں گے یا ایک ملین سو بیس دیں گے یا ملہبہ دس ملین دیں گے جو بھی وٹسوئیور یہ کمیٹمنٹ آئی گورنمنٹ کی طرف سے پہلی چیز اچھا دوسری چیز گورنمنٹ کی طرف سے بات تو آگئی اب وہ کہتا ہے کہ بھائی فور ایگزامپل فور ایگزامپل ابھی آپ کو پیسے ملے نہیں ابھی آپ کو پیسے ملے نہیں گورنمنٹ نے اناؤنچ کیا ہے اب آپ نے لیٹ سے فیکٹری لگا دی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ نے فیکٹری لگا دی آپ نے فیکٹری ٹوشٹری بلش کی فیکٹری ٹوشٹری بلش کی آپ نے پر مسئلہ یہ ہے کہ دوسری کنڈیشن کیا ہے سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے ہنڈرڈ ایمپلوئیز کو کوئی دو سال کے لیے رکھنا ہے دو سال کے لیے ایمپلوئیمنٹ دینی ہے تو میری بات سمجھے گورنمنٹ نے آپ کو پیسے دے دی یا نہیں دی اسا جواب آتا ہے نہیں دی اس سے پہلے والے جو کیس کیا تھا اس میں گورنمنٹ نے آپ کو پیسے دے دی اب میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے آپ کو پیسے نہیں دی تو ابھی گورنمنٹ نے صرف اناؤنس کیا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کنڈیشنز کتنی دو ہیں پہلی فیکٹری کو سٹیب دش کرنا دوسرا سو لوگوں کو ایمپلوئی کرنا گورنمنٹ نے کہا جب یہ کر لو تو میرے پاس آ جانا گورنمنٹ نے کہا یہ کر لو تو میرے پاس آ جانا تو ہم نے کیا کیا ہم نے یہ کیا کہ بھائی جان اگر میں نے پرائیمیریلی یہ فرسٹ کنڈیشن پوری کی سمجھنے کی بات ہے اگر میں نے فرسٹ کنڈیشن پوری کی یہ فرسٹ کنڈیشن پوری کی تو میں آپ سب سے پوچھتا ہوں میرے بچوں میں آپ سب سے پوچھتا ہوں میرے بچوں کیا میں گورنمنٹ سے ریسیبل بک کر سکتا ہوں نہیں یہاں پہ لکھوں گا میں کین نوٹ بک ریسیبل کیوں سر اس لیے کیونکہ پہلی کنڈیشن میٹ ہوئی ہے بھائی دوسری کنڈیشن بھی تو ہے کہ دو سالوں کے لیے دو سالوں کے لیے آپ نے ایمپلائیز کو ایمپلائیمنٹ پر رکھنا ہے تو میری بات سمجھیں اب ہوا یہ کہ آپ نے بھائی ایمپلائیز جو ہے ایمپلائیز جو ہے دو سالوں کے لیے رکھنا ہے کیا آپ آپ کا وائیڈ شیبلش ہوگی آپ آپ نے کنڈیشن پوری کر لی تو آپ کیا کریں گے آپ گرانٹ ریسیبل کو ڈیبیٹ کریں گے سہیے جی اور گرانٹ انکم کو کریں گے سر آپ نے ریسیبل کیوں بک کیا بھائی جان ریسیبل میں نے اس لیے بک کیا ہے کیونکہ اب تک اب تک اب تک میں نے کنڈیشن پوری نہیں کیا اور جب کنڈیشن پوری کی ہیں تو گرانٹ دروازے پر نہیں کھری ہوگی یہ لو پیسے آپ نے ریسیبل بک کر کے انکم بک کیے اس پورے سینیریو کا مطلب کیا ہے کہ گرانٹ نے جو کنڈیشن لگائی تھی آپ نے وہ پوری کی پہلی چیز آپ نے وہ پوری کی پہلی چیز دوسری جب گرانٹ نے کنڈیشن لگائی تھی آپ نے پوری کیا آپ کو ریزنیبلی سردین ہے کہ گورنمنٹ پیسے دے گی بعض وقت ہوتا ہی ہے کہ گورنمنٹ باتیں تو بہت کرتی ہے بہت کچھ کرتی نہیں یعنی پیسے نہیں دیتی تو کہنے کا مددل یہ ہے کہ دو چیز ہونی چاہیے گرانڈ آپ تب ریکارڈ کریں گے رسیبل کے طور پر اگر آپ کو پیسے نہیں ملیں جب آپ یہ کنڈیشن پوری کر لیں اور دوسرا آپ کو یہ بات پکا پتا ہے کہ یہ پیسے آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے مل جائیں گے اب ایہم پلی نہیں داخ niin یہاں پہ کیا لکھاو ہے ریکنیشن کریٹیریا یہاں پہ یہ لکھاو ہے آپ گورنگ کو تب کریں گے جب انٹیٹی Schools کمپلای سے کنڈیشن مینا اب کو یہ بتا دیا کہ انٹیٹی و important کنڈیشن کےavin نہیں Cheese distance ہم نے کنڈیشن کمپلای کر لئے دوسرا گرانڈ منٹ کیا سید ہو کے آپ کو پیسے مل جائیں گے کیونکہ آپ بلا وجہ receival book کر کے income book کر کے بیڈ یہ آئیں گے تو پھر یہ useless بات ہے پھر یہ useless بات ہے اچھا what if اسی case کے اندر میں یہ کہتا what if میں اسی case کے اندر یہ کہتا کہ آپ کو factory نہیں لگانی کہ آپ کو factory نہیں لگانی صحیح جی آپ کو factory نہیں لگانی میں پھر repeat کروں آپ نے پیکٹری نہیں لگانی بڑھا البقتہ آپ نے کنٹی نیوزلی آپ نے کنٹی نیوزلی ہنڈرڈ ایمپلوئیز کو ایمپلوئیمنٹ پہ رکھنا ہے یہ رجی آپ نے کنٹی نیوزلی ہنڈرڈ ایمپلوئیز کو ایمپلوئیمنٹ پہ رکھنا ہے اب کہاں نہیں سمجھے گا میں کہہ رہا ہوں کمپنی already have 102 employees ہم کہہ رہا ہوں کمپنی کے پاس already 102 employees کمپنی کے پاس already 102 employees میں نے کہاں پہلی یہ case بنانا چاہ رہا ہوں دوسرا پہلا بھلا کیا تھا بچوں کہ اس نے کہا تھا بھائی جان اگر آپ نے factory لگائی اور دو سالوں تک employees کو رکھا تو ہم پیسے دیں گے آپ کو اور اتنے پیسے دیں گے fix کر دی صحیح جی fix کر دی تو میں نے کہا بھائی میں کب کروں گا receivable book جب میں condition سے comply کر لوں پہلی چیلو مجھے reasonable certaino کو پیسے مل جائیں گے دوسرا case میں نے کہا factory نہیں لگانی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کمپنی کو continuously 100 employees کو رکھنا ہے دو سالوں تک اور گورنمنٹ نے کہا salary کا salary کا کوئی 20% reimburse ہو جائے گا salary کا 20% reimburse ہو جائے گا میں پھر repeat کرتا ہوں وہ کہہ رہا ہے salary کا 20% reimburse ہو جائے گا تو میں نے کہا ہاں میری بات سمجھیں میں نے کہا کہ بھائی جان year one lapse ہوا year one اگر lapse ہوا صحیح جی year one lapse ہوا تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے employees کو salary expense کو کیا debit اور cash کیا credit assume کر رہا ہوں کہ میں پھر 102 employees ہیں تو ان کی 1.5 million کی کوئی salary بنتی ہے یہ میں نے record کر لی salary expense اچھا اب مجھے یاد آئے گا government نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں دو سالوں تک continuously employees کو employment میں رکھوں گا تو وہ مجھے 20% کی reimbursement دے گا تو میں نے کہا matching concept کے حساب سے matching concept کے حساب سے اگر میں accounting کے matching concept کو pick کروں تو یہ جس سال کا expense ہے وہ ہے assume کر لوں year one تو اس کی related double debit اور grant income credit میں نے کہا 1.5 million کا 20% لوں تو آگیا 3 لاغر پہ 3 لاغر پہ تو کیا sir government آپ کو پہلے سال کے آخر میں پیسے دے گی نہیں بھائی وہ آپ کو دے گی دوسرے سال کے آخر میں یا دوسرے سال کے بعد جب آپ condition fulfill کر رہے گے پر یہاں مسئلہ کیا matching concept کا جس سال کا expense ہے اس کی related budget اس سال میں record کرو پر وہ بچت جو grant ریکارڈ کرو گے جب آپ anticipate کر رہے ہوں گے کہ میں government کی imposed condition سے comply کر لوں گا اور مجھے پیسے بھی مل جائیں گے تو میں نے کہ چلو میں کر تو لوں گا میں employment پر رکھوں گا لوگوں کو یہ سوال میں بتائے گا But again کیا وہ پیسے receive ہوں گے جواب آتا yes receable بک کر کے income بک کر لیں ہوا کیا year one کے اندر year one کے اندر آپ کا net expense year one کے اندر بچوں آپ کا net expense وہ کتنا ہو گیا 1.2 million پہلے بتاؤ یہاں تک بات سمجھ جاتی تو یہ net expense ہو گیا اچھا میں نے کیوں سر آخری سال میں جا کے نہیں کیا کیونکہ کے ساب سے جس سال کا expense ہے اس کی related budget اس سال میں record کی دیکھو یہاں پہ recognition criteria entity will comply with the condition of grant entity will comply with the conditions of grant entity will comply with the condition of grant grant will be received to do do thing is entity condition comply and entity condition comply and pay will get in two know that you can record not can do this thing is this thing I can say if I go year two to I can say I can say salary expense debit to one point five million سے اور کیش کرد کیا 1.5 بلین سے گورنمنٹ نے کہا کیا ہے میں آپ کو آپ کی سیلری کا 20% ریمبرز کروں گی تو میں نے کہا بھائی جب میری انٹائٹلمنٹ بن گئی کیونکہ میں relevant سال میں relevant income record کر رہا ہوں نا پیسے بھلی بات میں ملیں تو صرف میں نے کہا کہ یہاں پہ اب میں واپس سے grant receivable debit اور grant income credit کتنے سے بھائی اس کا پھر سے 3 لاگر پہ اب آپ کے دماغ میں یہ آ رہا ہوگا سر what if کہ میں آگے جا کے condition fulfill نہ کروں تو وہ پھر reversals ہوں گے وہ estimate کا چیز جب وہ میں آگے سکھا ہوں گا پہلے ابھی یہ تو سیکھ لینا میرے بچوں کہ اگر آپ یہ anticipate کر رہے ہیں کہ آپ condition سے comply کریں گے اور government پیسے بھی دے گی تو آپ relevant year میں relevant income book کر سکتے ہیں اس حد تک جتنی آپ نے condition fulfill کی تو آپ کا سوال دنا چاہیے سر تو آپ نے پہلی example کرائی تھی پہلی example کرائی تھی اس میں آپ نے یہ تو نہیں کیا تھا کہ آپ جس سال میں آپ نے condition پوری کی اس سال میں آپ نے income record کی اس کے پیچھے reason یہ تھا کہ بھائی جان وہ کہہ رہا تھا کہ 100 employees کو آپ جب employment پہ رکھیں گے تو میں آپ کو xyz amount دوں گا xyz amount دوں گا تو اس نے ایسا percentage of salary نہیں کہا تھا تو میں اس کو proportional نہیں کہا سکتا تو میں نے کہا صحیح ہے بھائی جب میں complete ہو کے آگے پہنچا تب میں نے grant receivable debit کیا اور grant income کو credit کیا at the time جب یہ conditions دونہ fulfill کی یہاں پہ تو میں anticipatedly وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا خرچہ کرو گے اس کو 20% آپ کو واپس ہوگا اور اس میں وہ کہہ دیتا ہی ہے اس میں وہ کہہ دیتا ہی ہے اگر میں اس حوالات بھی کراؤں گا multiple اس میں وہ کہہ دیتا ہے کہ factory لگانے کے بعد آپ جتنا خرچہ کریں گے اپنے employees پہ salary کی مرض میں اس کا میں 10% 15% آپ کو واپس کر دوں گا تو پھر اس case میں بھی آپ relevant year میں relevant income record کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں بات سمجھاتی ہے تو سر یہ تھا ایک basic concept of how to recognize government grant اور recognition کا ڈیر ہے کیا ہے کہ اگر آپ کو پیسے نہیں ملے میری بات کو سمجھئے گا اگر آپ کو پیسے نہیں ملے اگر آپ کو پیسے نہیں ملے تو آپ کو یہ گھبرانے کی بات نہیں کہ پیسے نہیں ملے تو کیا میں grant record نہیں کر سکتے تک کر سکتے ہیں سبجکٹی دو condition ہیں آپ یہ anticipate کریں کہ آپ conditions کو fulfill کریں گے اور کچھ fulfill ہو گئی اس کا receivable book کر کے income book کر دو پر دوسری condition یہ ہے کہ آپ نے government سے پیسہ مل بھی جائے گا یہ بھی certain ہو ونہ receivable book کر کے یہ کوئی فائدہ نہیں ہے یہ تو manipulation ہو جائے گی اچھا اب ایک اور چیز اب ہم نے کہا یہ تو صاحب یہ دیکھے کہ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ ہم نے یہ anticipate کیا کہ مجھے government پیسے دے گی کیونکہ میں اس کی condition پوری کروں گا پر اس سے پہلے جو ہم نے class میں case کیا تھا last class میں اس میں کیا government مجھے یہ کہہ رہی تھی میں آپ کو پیسے دوں گی یا پیسے دے چکی تھی صاحب وہ پیسے دے چکی تھی وہ پیسے دے چکی تھی تو میں نے کیا کیا تھا cash کو debit کر کے کیا income کو credit کیا تھا یا defer کیا تھا صاحب دے پر کیا تھا اور income کب بکی رہی جیسے ہم نے condition پوری کی رہی یہ اس کا alert case ہے بات سمجھ آرہی ہے اچھا خیر اب ہم نے کہا grant related to expenses ہم نے شروع کیا ہوا تھا اور میں نے آپ کو last class میں سکھایا تھا grant related to future expenses grant related to future expenses اس میں نے کیا اس کیسا اس کی کہا تھا ہم نے کہا تھا grant is recorded as income when the expenses which it compensates are incurred دیکھیں واپس سے repeat کرتا ہوں میں وہ like grant income کے طور پر کب record ہوئی تھی جب expenses جس کو compensate کرنے کے لیے وہ پیسے دیے گئے ہیں وہ incurred ہو جائیں تو یاد ہے ہم نے stage of completion basis پہ نکالا تھا کہ جتنے percent expense ہو چکے ہیں اتنے percent اتنے فیصد میں نے deferred سے reverse کر کے income book کر لی تھی یہ ہم نے last class کا case کر لیا اب ہم نے کہا grant related to past expenses grant related to past expenses اب اس میں سین کیا ہے اس میں سین یہ ہے کہ government آپ کو کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہو اتنا اچھا کام کر رہے ہو آپ کو آگے مزید کچھ کرنے کی نید نہیں ہے آپ یہ لے پیسے یہ پیسے اس لیے ہیں کیونکہ covid میں آپ لوگوں نے لوگوں کو fire نہیں کیا تو ہم آپ کو یہ ایزا انعام کے طور پر آپ کو آج پیسے دینے پر مجھے آپ اس بات کو بتاؤ کیا do I have to comply with any other condition نہیں آپ کو کسی چیز سے comply کرنے کی further کوئی need نہیں ہے just because of the fact کہ آپ already conditions fulfilled کر چکے ہیں تو اگر میں آپ کہ بھائی yellow پیسے یہ ان conditions کے لیے جو آپ پوری کر چکے ہو تو کیا آپ کو مزید کچھ condition meet کرنے کی need جواب آتا ہے no کیا آپ پیسے ملیں گے یا مل چکے مل چکے سیدھی income book کر سیدھی income اس لیے book کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تب stable اشورہ رہا تھا جب آپ یہ کہتے ہیں میں conditions فلفیل کر رہا ہوں expenses کر رہا ہوں یہاں پہ کر چکے ہو تو اس case کے اندر میں آپ کو یہ read کر کے بتاؤوں وہ کہہ رہا ہے on June 30 2019 AMK Limited Received a grant or Rupees 10,000 for the salaries it paid in last year okay the grant was paid as an appreciation by the government for creating new employment opportunities in the area تو اب میں آپ سے ایک بات کہ میں نے یہاں پہ bank یا cash کو debit کیا کتنے سے 10,000 پیسے تو کیا میں defer کروں گی grant income سیدھی سیدھی grant سیدھی کوئی حساب کتاب اس کے علاوہ ہے ہی نہیں 10,000 پیسے کیونکہ جس بیس کے اوپر مجھے grant دیر ہے وہ conditions میں already meet کر چکا ہوں what I have to do further simple مجھے کرنا ہے بھائی میں نے پیسے لیے اور income book کر لی اور مجھے کوئی condition فلفل کرنے کی نہیں یہاں اگر government تمہیں کہتے yellow پیسے اور آگے تمہیں 3 سالوں میں اتنے اتنے خرچے کرنے تو آپ کیا کرتے ہیں اسی جو total پیسے آپ کو ملے ہیں اس کو total expenditure to be incurred سے divide کرتے ہیں total expenditure to be incurred سے divide کرتے ہیں آپ بلتے percentage آجاتی جیسے جیسے جتنا خرچہ کروں گا ویسے ویسے اس کی deferred کو reverse کر کے income book کروں گا تو یہ ہو گئے دو phenomena آپ کے بات سمجھ جاتی ہے تو ان classes کو یہاں پہ رکھتے ہیں اگلی class میں میں آپ سکھاؤں گا کہ capped grant کیا ہوتی اور uncapped grant کیا ہوتی بات سمجھ گا capped grant کا مطلب یہ ہوتا آگے جا continue ہم capped کی بات کر رہے capped grant وہ کہہ رہے کہ بھائی آپ کو آج ایک لاکھ روپے رسی ہوئے against expenditure to be incurred rupees 1 million تو ہم کہہ رہے کہ سر مجھے جو پیسے ملے نا وہ 10% of expenditure ملے ایسا ہی ہے یہ 10% of expenditure میں نے کیسے نکالا ہوگا 1 لاکھ روپے کو میں نے divide کیا ہوگا میرے بچوں 1 million سے ایسا ہی ہے اب government آپ کو کہہ رہی ہے کہ اس سے اوپر اگر ایک روپیہ بھی گیا تو وہ آپ کے اپنے resources سے خرچا ہوگا میں اس کی کوئی reimbursement نہیں کروں گا میں assume کروں کہ میں اسیوم کروں میں سیلری expense کو debit کیا اور cash کو credit کیا لیٹس میں 1.1 million کی salaries پی کر لی یا 1.2 million کر لیتا ہوں ایسا ہی ہے تو کیا میں نے 100% condition فلفل کر لی سا جواب آتا yes 100% expenditure کر لیا پر اب میں اس 1.2 million کا 10% سے income نہیں record کروں کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ cap جتنا دے دیا اتنا دے دیا تو آپ condition پوری کر لی that سے آپ نے اتنا income record کر لی سنی گا تو ہم نے کہا کہ بھائی میں یہاں پر جو ہے deferred grant کو debit کروں گا اور grant income کو credit کروں گا 1 million کے 10% سے that is 1 lakh جو مجھے ملے تھے یہ cap ہے تو 2 lakh رو پہ جو آپ نے مزید کیا آپ اس کا receivable book کریں گے اور grant income book کریں گے جواب آتا ہے no جواب آتا ہے no میں یہاں بھی لگ بھی دیتا ہوں remaining 200,000 that have been spent additionally ہاں ہم 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 ریمیننگ جو آپ کے پاس ہم کہہ رہے ہیں جو remaining آپ کے پاس 2,000,000 پہ جو آپ نے additionally spend کیا ہے ہم اس کے against میں grant receivable book نہیں کریں گے میں آپ reason دے رہا ہوں اب ہی سکھایا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں condition سے comply کر لوں گا گ government پیسے نہیں دے گی اس نے وعدہ نہیں کیا تو آپ نے مزید 2,000,000 پہ خرچ کیا ہے اس کے ایوز آپ کو reimbursement نہیں ہوگی اگر میں what if یہ کہوں یہ ہوں یہ ہوتا صحیح جی 10% of total یہاں پہ لکھ لیتا ہم نے کہا 10% of total expenditure to be incurred received on january 1 2019 ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں روپیس 100,000 روپیس 100,000 10% of total expenditure to be incurred received on january 1 2019 یعنی ایک level پہ received 10% of total expenditure کا جو کہ مجھے کرنا ہے اچھا اب government کیا کہہ رہی ہے government کہہ رہی ہے کہ grant is unkept and if expenditure is expenditure is excess سیم پروپورشن ویل بی پیڑ بی گورنمنٹ وہ کہہ رہا ہے اب اگر آپ نے مزید خرچہ کیا اب اگر آپ نے مزید خرچہ کیا تو وہ ہی پروپورشنل آپ کو وہ ہی پروپورشنل آپ کو گورنمنٹ دے گی کیونکہ وہ وعدہ کبھی ہے پہلے کیا تھا کیا ہے لگ کبھی آ اب کیا ہے ان کیا ہے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اب ہے یہ ہمارے پاس ان کیاپٹ اب کوئی کیپنگ نہیں ہے چلی جو اچھے کیپنگ بھی ہے اس حد تک کے 10% ملے گا پروپورشنل ہی پیسے واپس ملیں گے جو آپ نے کہا بھائے اس نے کہا بھائے آگے ہم نے کہا کہ بھائی اگر میں یہ کہوں کہ میں نے سیلری ایکسپینس ڈیویٹ اور بینک کریڈٹ ہو گیا 1.2 ملیون سے سیلری ایکسپینس ڈیویٹ اور بینک کریڈٹ ہو گیا 1.2 ملیون سے اچھا اب اس سے پہلے آپ نے ایک انٹری بنائی ہوگی بینک ڈیویٹ اور ڈیفرڈ کرانٹ کریڈٹ نی لیابلیڈی ہو گئی تھی یہ کتنے سے ایک لاگ اور پیس ہے یہ انٹری میں کہہ رہا ہوں میں نے بنائی ہے جنوری ون 2019 پہ یہ میں نے بنائی ہے 31 دیسمبر 2019 پہ ایک ہی سال میں سارے خرچہ کر لیا اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اب میں سر ڈیفرڈ گورنمنٹ گرانڈ کو ڈیویٹ کروں گا لیابلیڈی کو ڈیویٹ کروں گا کتنے سے جتنے سے میں نے ایک ملیون پہ دس پرسنٹ تھا جو کہ ایک لاگ تھا کیونکہ میں نے کہا بھائی اب یہ کوئی مجھے پیسے واپس نہیں کرنا یہ میری انکم بن جکی ہے تو میں نے اس کو ڈیویٹ کر دیا اچھا پھر میں نے کیا کہا گرانڈ ریسی ایبل کو ڈیویٹ کیا کتنے سے بھائی بیس ہزار ریپے سے سر بیس ہزار ریپے سے سیری سی بات دو لاگر اب آپ نے مزید خرچ کیا تو اس نے کہا پرپورشنلی میں آپ کو دوں گا نا کیا آپ نے کنڈیشن پوری کر لی یس کیا آپ گورنمنٹ سے انٹیسیپیڈ کرتے کہ گرانڈ بل بی ریسیب یا اس نے کہہ دیا پرپورشنلی میں آپ کو دوں گا پیسے تو آپ نے یہاں پہ گرانڈ انکم کر لی کتنے سے ایک لاکھ بیس ہزار پیسے تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سر اگر آپ پہلے دن پہ پیسے ریسیب ہو جائیں وہ دیفر ہی ہوں گے کیونکہ آپ نے نہیں کی پر اب آپ نے اس بات کا بھی خیال لگنا ہے کہ گرانڈ کیپ ہے یا انکیپ ہے اگر گرانڈ کیپ ہے تو مجھے بتا آپ اپنے خرچہ کر بھی تو آپ پیسے نہیں ملیں گے پیسے تو آپ گرانڈ انکم ڈیفرڈ کو ریورس کر کے صرف تک ریکارڈ کریں گے جتنا آپ کو پیسہ مل نا جو آپ کو مل چکا تھا پر اگر ان کیپ ہے تو پروپورشنلی جتنا اس نے وعدہ کیا ہے تو جو کنڈیشن آپ پوری کر چکے ہیں دو لاغ پر مزید خرچہ کر چکے تھا تو اس ہی کے ریلیٹڈ میں نے گرانڈ انکم کو کر لیا الگ سے بات سمجھ آتی ہے تو سر اگر میں اسی کے اوپر آپ کو ایک سوال کر دوں اسی مد میں ہم نے کہ سر کیپ گرانڈ کا مطلب کیا ہے تاکہ ہم اگلی کلاس پہ جائیں ہم اسی کلاس پہ کر لیتے کیا گرانڈ کا مطلب یہ ہے گرانڈ is given to a certain extent of expense to be compensated expenses incurred above the extent are not reimbursed by the government کیا یہ میں بات کہ اگر اپنے اشیاری کی اپنی اگر اپنے زیادہ پیسے کھرچ کی تو وہ آپ اس کا proportion واپس نہیں ملے گا تو ہم یہاں پہ ایک بیچ میں line draw کر لکش مندرکہ بنا ایم کے لیمیٹیڈ نے گرانڈ ریسیو کی یہ 10 ہزار as 10% of the aid salary expense to be paid in the next 2 years دو سالوں میں کر یہ بات یار رکھئے گا ایم کے لیمیٹیڈ پیئر 60 ہزار and 50 ہزار in the year 2019 اب مجھے اب ایک بات بتائیں اس نے مجھے اگر 10 ہزار دیا ہیں as a 10 percent aid of the expenditure to be incurred تو وہ کتنا ہو گیا ایک لاکھ خرچہ کرنا اب دیکھو میں دو سالوں میں کتنا کیا ایک لاکھ دس تو اگر میں یہاں پہ کی بات کر رہا ہوں تو اگر میں نے جو دس ہزار پہ اوپر خرچ کیا ہے وہ تو مجھے نہیں ملنا اگر میں یہاں پہ میرے بچوں january 1 2019 کی entry ہو تو میں یہاں بھی کیا entry ہوگی cash debit or deferred grant credit کتنے سے بھائی ایک لاکھ اور پیسے ایسا ہی ہے پھر ہم نے کہا کہ ہم اگر 2 years میں 31 ڈیسیمبر 2019 پہ آئے تو ہم نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ سیلری expense کو debit کیا ہوگا اور cash کو credit کیا ہوگا کتنے سے بھائی 60 ہزار پیسے یہ خرچہ کیا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو کہا گیا تھا کہ ایک لاکھ خرچ کرنا ہے آپ نے ایک ایک لاکھ میں سے دیکھیں میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں 10 000 ہے اچھا اس نے کہا گیا تھا کہ 10 % ملا ہے 10 000 پہ total ایک لاکھ خرچے گرانٹ کو ڈیبٹ کروں گا اور گرانٹ انکم کو اس سال میں کریڈٹ کروں گا کتنے سے چھ ہزار پیسے چھ ہزار پیسے کیونکہ اتنی Rendezion میں فلفل کر چکا ہوں اتنی Rendezion میں فلفل کر چکا ہوں یہ بھی سر میں نے enchantry بنای یہ 31 دسمبر دوہزار انیس پہ ایسا ہی ہے 31 دسمبر 2019 پہ اچھا اب میں آگیا 31 ڈیسیمبر دو ہزار بیس پہ میں نے کہا کہ بھائی اب میں یہاں پہ اگر سیلری ایکسپینس کروں اور کیش کو گریڈ کروں تو میں نے کہا سر میں نے خلچہ کتنا کیا ہے دوسرے سال پچاس ہزار اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا میں اب پچاس ہزار کو ایک لاکھ سے ڈیوائیڈ کروں تو پچاس پرسنٹ آئے گا تو ساٹھ فیصد پہلے پچاس پرسنٹ اب یہ تو ایک سو دس پرسنٹ ہو گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان اب آپ جو ڈیفرڈ گرانڈ کو ریورس کر کے گرانڈ انکم کو ریکارڈ کریں گے وہ صرف اور صرف چار ہزار ہوگی جو آپ کی ریمیننگ تھی تو باقی جو آپ نے دس ہزار پہ ایڈیشنل پے کیا ہے اس کا آپ کو کچھ ریمبرسمنٹ نہیں ملے گا تو نہ آپ نے اس کی انکم ریکارڈ کرنی ہے ادھر وائز آپ کو ریسیویل بک کرنا پر جاتا اگر آپ گرانڈ ریسیویل کب بک کر سکتا ہے ابھی سکھایا جب it is certain that you will receive that amount from the government بات کلیر کیونکہ اس نے کمیٹمنٹ ہی نہیں کیا آپ سے اب سر اگر اسی کو اسی زومرے میں رکھیں جو نیکس ٹرپ پہ آ رہا ہوں تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس یہ والا حصہ یہ والا حصہ تو سیم ہے بلدہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ الگ ہو جائے انیشل اکاؤنٹنگ یہ تو سیم ہے یہ پیسے رسی ہوئے یہ سیلری ایکسپنس ہوا اور یہ ہمارے پاس ڈیفرڈ میں چلا گیا ہوگا اور ڈیفرڈ سے ریورس ہوکے گرانڈ انکم بن گیا ہوگا یہ دیکھیں یہ آگیا پہلا سال تو حساب کتاب صحیح ہے چھہزار پر کی انکم آگئی اب اگر میں یہاں پر اس کو بھی کاؤپی کرلوں یہ ٹیکنالوجی کا استعمال اچھا بھئی آگے اب ہم نے کہا کہ بھائی جان اب میں یہاں پہ جو ڈیفرڈ کرانڈ کو ڈیفرڈ کروں گا وہ کتنے سے کروں گا چار ہزار سے کیونکہ چار ہزار کی بچی سے چالیس فیصد ساچ فیصد تو پہلے ہو چکا تھا تو ہم نے کہا میں نے چالیس ہزار کو ایک لاکھ سے ڈیفرڈ کیا جو میرا خرچہ تھا ہے انٹیسپیٹڈ خرچہ تو چالیس ہزار کو اگر میں نے ایک لاکھ اور پیسے ڈیفرڈ کیا چالیس پرسنٹ آیا وہ میں نے ریورس کر دیا اب میں نے یہاں پہ گرانڈ ریسیبل بک کیا اور وہ کیسے کیا جو میں نے ایڈیشنلی دس ہزار کیا ہے اس کا دس فیصد یہ آگیا ہزار تو میں نے کہا سر میں یہاں پہ گرانڈ انکم کتنی دکھا دوں پانچ ہزار تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ کیا فرق ہے کیا فرق ہے آپ کو جتنا اس نے کہہ دیا نا بھائی کہ ایک لاکھ کا دس پرسنٹ آپ کو مل جائے گا تو میکسیمم کیپنگ ایک لاکھ کا ایکسپینڈیچر ہے اس پر دس پرسنٹ آپ کو مل جائے گا that is equivalent to 10,000 پر اگر اس کے اوپر کی مستی ہے تو وہ کب اکاؤنٹ فارو کی جواب کہاں پہ ہوں گے انکیپٹ کے اندر بات کلیر ہے ملتے ہیں جیگلی کلاس میں جزا گلدہ